اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس بنیادی رشاد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ تعاونو علی البرر و تقوی یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو ہر ایک جانتا ہے کہ جماعت کی خدمت چاہے وہ کسی رنگ میں بھی کرنے کی توفیق مل رہی ہو اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے اور خدمت کے بجائے لانے کے لیے تقوی بھی ضروری ہے جماعت کی خدمت میں تو تقوی ہی ہے جو حقیقی اور مقبول خدمت کی توفیق دے سکتا ہے یہ کام تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کا بس مربیان کے لیے بھی اور عدداران کے لیے بھی جو حدود قائم کی گئی ہیں وہ نیکی کا حصول اور تقوی پر چلنا ہے تاکہ جہاں آپس میں محبت اور رخوبت کے رشتے قائم ہوں وہاں جماعت کی علمی اور روحنی ترقی میں بھی دونوں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوں حضرت مسیمہ علیہ السلام نے فرمایا ایک طرح کہ تعاون وللبرے والتقوی کا مطلب ہے کہ کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ عملی امانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب جماعت کے افراد کا درد رکھتے ہوئے جماعتی عہدہ دار بھی اور مربیان بھی مل جل کر کام کریں عملی کمزوریوں یا امانی کمزوریوں میں شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خود بھی ویسے ہو جاؤ بلکہ مطلب یہ ہے کہ عملی اور امانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو صدر جماعت اور عہدہ داروں کا دائرہ ہے وہ اس کے مطابق کریں اور جو مربیان کا دینی علم میں بہتر ہونے اور تربیت کے لیے خلیفہ وقت کا نمائندہ ہونے کی اسی عصے کام ہے وہ اسے بجا لائے